موسیقی آرٹس کانسل کراچی نے عوامی تھیٹر فیسٹیول 2018 کو لیجنڈ اداکا مہین اختر اور شہناک صدیقی کے نام سے منصوب کر دیا ہے عوامی تھیٹر فیسٹیول کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں آرٹس کانسل کے صدر محمد احمد شاہ نے کہا کہ شہر میں عوامی تھیٹر کی بحالی پر کام شروع کر دیا گیا ہے مہین اختر اور شہناک صدیقی نے تھیٹر کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تھیٹر فیسٹیول 28 اپریل تک جاری رہے گا اور ہر روز رات آٹھ بجے اسٹیج پلے پیش کیا جائے گا اس دوران قومی زبان اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں سندھی پنجابی سرائکی اور پشتوں میں ڈرامیں شامل ہیں محمد احمد شاہ نے کہا کہ تیرہ روز عوامی تھیٹر فیسٹیول میں چودہ سے زائد میاری ڈرامیں عوام کے لیے مفت پیش کیے جائیں گے اس کا مقصد عوام اور خصوصاً ممبران کو مفت تفریحی سہولتیں مہیا کرنے کے علاوہ شہر کے آرٹسٹوں کو روزگار مہیا کرنا بھی ہے دیکھیں یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا فیسٹیول ہے جس میں تمام پاکستان کی زبانیں بولنے والے زبانوں میں ڈراما کیا جا رہا ہے اس کا مقصد تمام پاکستان میں بولنے والی تیذیب اور ثقافت کی آپس میں امانگی پیش کرنا اس ملک کو مضبوط کرنا اور ایک جو مخلوق ثقافت ہے سندھی پنجابی اردو سرائی کی بروئی بجائے اس کے کہ ان کو تقسیم کیا جائے زبان کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے یہ سب مل کے ہی پاکستان بنتا ہے تو ہم نے ایک تھیٹر کے ذریعے یہ کاوش کیے اور جس طرح سے بھرپور آج اس کی اوپننگ ہو گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کو ایک بڑا ریسپانڈ ملے گا اور یہ کراچی میں اور پاکستان میں عوامی تھیٹر کی مقبولیت میں ایک شاندار آغاز ہوگا انہوں نے کہا کہ آج آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی بہت افسردہ ہے شہناز صدی کی ہماری ٹیم کا حصہ تھی انہوں نے بیس سال تک کراچی آرٹس کانسل میں آرٹسٹوں کی خدمت اور اسٹیج ڈرامو کو توسی دی ان کے تھیٹر کے حوالے سے کی جانے والی خدمات کو فرموش نہیں کیا جا سکتا محمد احمد شاہ نے کہا کہ مہین اختر کے انتقال اور عمر شریف کی بیماری سے شہر میں اسٹیج ڈرامو میں کمی آئی تھی اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے ہم شہریوں کو تفری اور اپنے آرٹسٹوں کو با عزت روزگار کے مواقع پر ہم کرتے رہیں گے اس تھیٹر کو مہین اختر اور شہناز صدی کی کے نام کیا جاتا ہے آرٹس کانسل کے سیکریٹری ایجاز فاروقی نے کہا کہ شہناز صدی کی بہترین انسان تھی انہوں نے آرٹس کانسل میں گناہ قدر خدمات انجام دی شک نہیں ہے کہ شہناز صدی کی جو کوششن تھی ان کی جو محنت تھی ان کی جو سرویسز تھی اس کو ہم بہت لمبے عرصے تک اس کو کھلا نہیں سکیں گے اس موقع پر ممبران گورننگ باڈی اقبال لطیف ازجد بخاری کاشف گرامی بشیر صدوزئی سینئر ممبر محبوب الحسن اور آدم راٹھور بھی موجود تھے